خلیفہ کے دربار میں ایک دہریہ آگیا ہے دہریہ اسے کہتے ہیں جو لا مذہب ہو جو کہتے ہیں کہ یہ دنیا خود ہی وجود میں آئی ہے اور خود ہی فنا ہو جائے گی یہ دہریہ ایک مذہب ہے ان کا عقیدہ ہے وہ کسی اللہ کے قائل ہے یہ خلیفہ کے دربار میں آگیا ہے اس نے آگے خلیفہ سے سوال کیا اس نے کہا میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں باو جی خلیفہ بڑا خوش ہوا کہ اچھی بات ہے کوئی مسلمان ہم سے بھی ہو اور یہ خود ہی چل کے دربار میں آگیا ہے کوئی تلوار بھی نہیں اٹھانی پڑی انہوں نے کہا ہاں جلدی کر کلمہ پڑھوائیں اس نے کہا کلمہ بعد میں پڑھوانا پہلے سوال کا جواب دو اب آکم پھر پریشان ہوگیا اگر سوال کا جواب اس نے کہا دہریہ ہے کون سا سوال مشکل پوچھے ہاں بھئی سوال کر کیا ہے اس نے کہا تمہارے قرآن میں آیت ہے بے شک تمہارا اللہ ہر شہ پہ قادر ہے انہوں نے کہا بے شک یہ آیت ہے اس نے کہا پھر سوچ لو یہ آیت ہے انہوں نے کہا ہے تمہارا یقین ہے کہ یہ ایسا ہو سکتا انہوں نے کہا بالکل یقین ہے ہمارا اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے اس نے کہا اب میرا سوال سنو کیا تمہارا اللہ کوئی اور اللہ بھی بنا سکتا ہے نانا اب سر نہ ہلا ہو یار زبان سے زہمت کرو اب میرے سوال کا جواب دو کیا تمہارا اللہ کوئی اور اللہ بنا سکتا ہے بابا جی اگر یہ کہیں کہ نہیں بنا سکتا وہ کہے گا اللہ کل شہن قدیر کیسا اگر کہیں بنا سکتا وہ کہے گا وحدہ الاشری کیسا حکومت بھاس گئی حاکم پہ رشان ہو گیا اس نے وہ درباری مولوی جو تنخواہ پہ رکھے ہوئے تھے وہ کٹھے کیے وہ سکتا ہاں بھئی تمہیں تنخواہ دی جاتی ہے بیت المال سے اب جواب دو انہوں نے جواب لمحوں میں مل سکتا تھا اگر علی کو بلالے تھے یہ دہریہ یہاں سے شرمندہ ہو کے بلٹ سکتا تھا اگر ہم علی کو بھلائیں حاکم نے کہا میں نے تمہیں پہلے کہا ہے کہ مجھے اسلام علی کے بغیر چاہئے ہر سوال کے لئے علی کے پاس جائیں تم اس کا کوئی جواب تلاش کر انہوں کا پھر جواب تلاش کرنے کے لئے وقت چاہئے کتنا انہوں کا تین دن حاکم نے دہریہ سے کہا کہ تین دن کے اندر تمہیں سوال کا جواب مل جائے گا دہریہ چلا گیا تیسے دن کو دہریہ دروار میں آکے کھڑا ہوگا اس نے کہا لائے دی سوال کا جواب یہ باتیں آن ریکارڈ ہیں تاریخ حیصہ ہیں حاکم نے علماء کو بلایا علماء کو بلا کہا ہاں بھئی اس کے سوال کا جواب دو جس کے لئے تین دن کی محلت مانگی تھی جواب تیار ہے انہوں نے کہا جی بلکل تیار ہے انہوں نے کہا کیا جواب انہوں کا جواب یہ ہے کہ اس کو قتل کیا جائے گا اس نے کہا جرم اس نے کہا توہین مذہب ہمارے اللہ کی توہین ہمارے مسلمانوں کے دربار میں کھڑا ہوکے پوچھ رہے کہ کیا اللہ کوئی اور اللہ بنا سکتا ہے اس سے بڑھ کے توہین کیا ہوئی سرطن سے جدا کرو اس نے ہمارے اللہ پر الزام لگائے حاکم نے کہا پکی بات ہے یہ سزا اسلامی ہوگی انہوں کا بالکل اسلامی ہوگی حاکم نے اشارہ کیا جلاد نے تلوار کھینجی ننگی تلوار دہریہ کی گردن پر اس نے کہہ کے لگانے شروع کی حاکم نے کہا کیوں کہہ کے لگا رہا ہ�니다 میں دیکھوں گا کون بندہ مجلس میں جاگ رہا ہے اس کا کہہ کے کیوں لگا رہا ہے اس کا تیری بے بصیبے لگا رہا ہوں میں جا رہا ہوں سوال زندہ ہے آیا میں تو جا رہا ہوں سوال تو زندہ ہے اگر تیرے اندر طاقت ہو دی سوال کو مارتا اس کا تیری بے بسیب ہے مجھے ہنسی آ رہی ہے ابھی تو میری گردن کاتے گا میری لاش دربار سے باہر پھینگے گا لوگ پوچھیں گے کیوں مارا تو وجہ بتائے گا وہ وجہ ایک سے دوسرے کے دوسرے کے تیسرے کان میں جائے گی یہ وجہ اتنی پھیل جائے گی کہ میرا سوال ایک دن مذہب بن جائے گا میں اس مذہب کبانی ہو جاؤں گا جب تک سوال کا جواب نہیں دیا جائے گا تب تک میرا نام زندہ رہے گا حاکم نے کہا فورا جلا سے تلوار اٹھاؤ اب مارے تو پھر مرتے چھوڑے تو پھر مرتے واللہ با خدا مجھے ممبر کے تقدس دونوں طرف سرکار باب الہوا اس کا علم ہے یہ باتیں ہسٹری کا حصہ ہیں درباری علماء سے کہا گا کسی طریقے سے دہریہ کو واپس بھیجو اور نے کہا پھر ایک ہی طریقہ ہے آیت قرآن سے واپس لے لیتے اِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ قُلِّ شَيْن قدیر کی آیت کو قرآن سے واپس لے لیتے اور کہہ دیتے ہی آیت قرآن کا حصہ ادھر قرآن کی حرمت میں چھوڑی چلنے لگی یہ دربار کے کونے سے بڑھا اٹھ کے کھڑا ہو گیا اسے دہریہ کی کلائی پہ ہاتھ رکھا آ تجھے اس کے پاس لے کہ جاؤں جو بارش قرآن دہریہ نے پلٹ کے اس بڑھے کا چہرہ دیکھا تو اس کی داری میں نور کی تارے تھی اس نے اپنی جھکی ہوئی کمر کو سیدھا کیا تو سینے میں منہ اہل بیعت کا تمگہ لگا ہوتا آگے آگے سلمان چلا پیچھے پیچھے دہریہ چلا سلمان اپنی نظروں سے سرات مستقیم کے رستے تعین کرتا ہوا دہلیز امیر المومنین کی جانب بڑا امیر المومنین کا دروازہ آیا سلمان نے سر سیدے میں رکھا اپنی ریش کو علی کی دہلیز کے ساتھ مسکی گا رات کے گرے ہوئے نور کے تارے سلمان نے اپنی داری میں سمیٹے السلام علیکہ یا امیر المومنین کہہ کے سلام کیا علی کی آوازہ یا علیکل سلمان سلمان اکیلا آیا ہے یا دہریہ بھی ساتھ آیا ہے اتنا کہنا تھا یا دہریہ نے پلٹنے کی کوشش کی سلمان نے کہا جواب لے کے جب آپس کیوں جا رہا ہے اسے کہا مل گیا جواب جو ملنے سے پہلے میرا نام جانتا ہے یہ جواب بھی جانتا ہوگا امیر المومنین گھر سے باہر آئے سر کے برسول والا امامہ کاندے پہ ابو طالب والی ابا حمزہ کا روب اسماعیل کا چہرہ لے کے حمیر المومن دروازے کے باہر آئے باہر آکے تو نے سوال کیا تھا اللہ علا کل شہن قدیر ہے یا نہیں ہے فرمایا بے شک ہمارا اللہ علا کل شہن قدیر ہے تیرا دوسرا سوال یہ تھا کہ کیا وہ اللہ بنا سکتا ہے علی کی واضحی میں وہ ایک نہیں ایک ہزار اللہ بنا سکتا ہے لیکن وہ جتنے بھی بنائے گا خالق وہ ہی رہے گا وہ سب مخلوق کہلائے خالق تو وہ ہی رہے گا نا